ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو اور اس وقت اپنے مارنٹ شوک کے اندر ہم ایک کیمپین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم چلیں گے اپنے ازدانی صاحب کی طرف اور ہماری بات ہو رہی تھی تو اس پر بریفلی آپ نے انٹریکشن پورا جو ہے وہ اس کو دیا اون ناظرین کے لیے جو کل شامل نہیں تھے ہمارے ساتھ اور ہم اس کو اون ناظرین کے لیے بھی جو بھی اور اس میں شامل ہوں گے ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے تو ہم ہم نے بیش میں بھی بات بھی کی تھی کہ ہم پاکستان سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہے کیونکہ جہاں پر ہم نے تمام مشکلات بتائیں اپنے ٹی وی کی اور تمام چیزیں تو اس کے اوپر ناظرین کے سامنے ہماری پوری مکتب جو کارکرتگی ہے سارا چیز ہے کہ خالی یوکین یورپ ہی نہیں پوری دنیا میں ہر جگہ ہماری آواز جاتی ہے ہر جگہ سے ہم اس کے اوپر آہ کام کرتے ہیں ابھی جہاں وہ دھرنے وغیرہ چل رہے ہیں تو وہاں سے بھی ہم اپنے معاملین کو اپ ڈیٹ کرتے رہے اس کے اندر آہ کچھ ہمارے آہ مسلکس علماء بھی شامل ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اپ ڈیٹ کریں کہ وہ جو سلسلہ مہاں پر دو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ حکومت کچھ لچک کا مظاہرہ کرے گی یا یہ کچھ لچک دکھائیں گے جی موسیٰ صاحب پاکستانی سیاست کے حوالے سے اور پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت انتہائی کربناک حالات ہیں انتہائی پریشان کن صورتحال ہے اس اعتبار سے پوری قوم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مبتلا ہے ایسی مصیبت میں کہ جس کا حال ظاہرن نظر نہیں آ رہا اور کوئی راہ جو ہے وہ نہیں نکل رہی اگرچہ اب مذاکرات کی ایک صورت جو ہے وہ شروع تو ہو گئی ہے لیکن اس میں پھر مشکلات در مشکلات در مشکلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں جو سمجھنے والی بات ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا خیال رہنا چاہیے اپنے اپنے مطالبات اور اپنے اپنے مفادات جو ہیں ان کی بنیاد پہ پاکستان کو دعو پہ نہیں لگانا چاہیے دو پارٹیاں ہیں وہاں پہ ایک عمران صاحب ہیں ظاہر ہے کہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے قومی اسیملی میں بھی موجود ہے صوبائی اسیملیوں میں بھی موجود ہے ایک حکومت ان کی ہے وہ سیاسی ایک فگر ہیں ظاہر ہے کہ ان کا ایک پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی جو اسیملیاں ہیں ان میں ایک نمائندگی ہے بارل موجود ہے دوسری طرف جناب ڈاکٹر پادری صاحب ہیں ان کے ساتھ دو ایک پارٹیاں اور بھی ہیں شہدری سہبان ہیں اور پھر ہمارے دوست ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی موجود ہے مجلس سے وعدت کے عنوان سے میں اگر دونوں طرف جو ہے وہ بات کروں تو دونوں کا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ کال اگر لینا چاہیں آپ تو لے سکتے ہیں ہم اور چکے جلیتیں پڑھتے ہیں کال کی طرف سلام علیکم سلام علیکم جی علیکم سلام جی کال صاحب جناب یوردانی صاحب کو سلام عرضتا ہوں ایک سوال سینس سیجا صاحب مجھے قبل از ورکت کی معافی مانگیا ہے پہلے کہ میری زبان سے کوئی ایسا رفض جو سلی پہ جائے مکل جائے جسا شاید آپ کو ناغوار بزرے مارزیہ ہے کہ ایڈایہ تلویین کو آپ کی طرح سب لوگ چاہتے ہیں بنیاد میں مولانا قبلہ جناب عدیر صاحب سے یہ التماث کی گئی تھی میں خود میں نے کئی بار کہا کہ آپ ایک دو حضرات تشریف لائیے تاکہ ہم ہر امام بہترہ میں ہر مسجد میں ہر شہر میں ہر لگا بچائیں ایک سپیس ریلی ہوٹی ہے وہاں اگر پچاس آدمی ہیں تو پچاس میں برشیت ہوئی لیکن اس پہ دیان نہیں دیا گیا شاید یہ چھوٹی عرض تھی یا ان کے معیار پر نہیں اتری پھر اس کے فوراں بعد بجائے اس کے پہلے بارہ پونڈ رکھتے ہیں میں نے یہ جوزوڑا کے لیے کہا کہ جوزوڑا پونڈ شروع سے جلتے رہے پھر اس میں آ کر تین سو تیرہ والے بہتر والے اور دوسرے آتے رہے ہوا یہ کہ جو جو یہ ہدایہ تنزی کے ساتھ لوگوں کی ربست کی پڑھتے گئی کچھ اور اس میں پدھویٹ دان دی گئی مثلا ٹیلی فونوں کے لیے چاہیے ٹیلی فون الگ ہیں ایمبلنس کوئٹا کے لیے ہیں ذل قربہ ہے شادیاں ہیں ہندوستان میں افتار کا پروگرام ہے اس میں سڑاب ہے فلا فلا کچھ وقت بے وقت چیزیں ڈال دی گئی اس میں پھر اچانک جب یہ ہدایہ سو ساٹی بڑھا تو اس وقت جناب کبرا میجر صاحب کا الیونت حور پہ 59 میڈ پہ یہ اعلان کہ کل سے اپنی جو آپ کے ہیں وہ بند کر دیجئے اور فلا اکاؤٹ میں جائے پاندھ تو ہو گئی اکاؤٹ میں جانے والی معاملہ وغن ہو گیا اس میں کمی ہو گئی پھر آپ جو ڈسپلی کر گئے تھے کہ محیبانِ حداد میں کتنے ہیں محیبانِ مہدی میں کتنے ہیں وہ آپ نے ڈسپلی نمبر چھوڑ دیا یہ نہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ نوئنگلی ہوا یا ہن نوئنگلی ہوا لیکن اگر ایک بار آپ محیبانِ مہدی پہ یہ کرے گئے پھر محیبانِ حداد آ جائے گا اس کے بعد محیبانِ حداد آ جائے گی پچھلے نمبر آپ بہت جاتے ہیں ڈالر نہیں بہتا اس لیے ان کا نمبرز کا وہاں کانسٹنٹ ہونا چاہیے کہ کتنے نمبرشپ اس وقت ہماری ہے کہ کتنے نمبرشپ اس وقت ہے مثلا ہم تین ہزار سات سو پک گئے ہیں ایسا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ گر بر ہو گیا پھر وہ باوجود یاد دلانے کی یہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ ہماری کچھ بروقت اقدام نہ لینے سے بہت نقصان ہو رہا ہے بہت نقصان ہوا ہے اور ہمیں اسے کسی طور پر سنبھالنا ہے یہ میں معافی کہتا ہوں کہ شاید آپ کو ناکوار گزرے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ محیبانِ حداد آ جائیں گے تو اگر آپ سے محیبانِ حداد آ جائے گا پھر اس کے بعد محیبانِ زینب ہوگی پھر محیبانِ حداد آ جائیں گے پھر دبارہ دل کوبہ آ جائے گا پھر فلاہ آ جائے گا پھر ہمیں سوچ سمجھ کے اس میں کرنا ہے لیکن بہت بڑا کمپیٹیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیلیوین کا بزنس ایک کمپیٹیشن کے دور سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں ہم یہ جو کہتے ہیں جو دیتے ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں اس سے کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم ہر وقت دور کو یہ نہیں کہا سکتے کہ چونکہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے لہذا ہم نے یہ سٹک لیا ہے ایسا کھر ایسا کھر ایسا کھر میں اگوارا تمہارا چاہتا ہوں وہ ہمیں یاد ہو چیئے شکریہ جناب ذریعی صاحب کیلئے اصل میں بہت اچھی بات کی ہے مقصود حسین سید صاحب نے ہمارے مستقل کالر بھی ہیں ہمدرد بھی ہیں مہربان بھی ہیں اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہیں کچھ چیزیں تو جو انہوں نے فرمائیں وہ دوبارہ سے کی جا سکتی ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کر دیں گے فرض کریں کہ جو فگر اس وقت ہمارے پاس محبان مہدی کے ہیں یا محبان ہدایت کے ہیں ان کو ٹی وی پہ مختلف اوقات میں ڈسپلی کر دیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ بات ذہن میں رہے اصل میں وہ جو تین ہزار کے قریب ہم پہنچے تھے وہی پہنچے اور پھر وہ فگر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسی طرح مطلب جو محبان مہدی ہیں وہ بھی شروع کیے گئے اور وہ جو ہیں وہ بھی ایک جگہ پہ پہنچے اور پھر آہستہ آہستہ وہ فگر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ڈسپلی کر دیں گے کہ اصل صورتحال جو ہے وہ اب کیا ہے محبان مہدی کی کیا صورتحال ہے محبان ہدایت کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے ایک حد تک میں مقصود حسین سید صاحب سے متفق ہوں انہوں نے جو بات کی کہ مختلف اوقات میں مختلف جو ہے وہ کمپینے بھی کی جاتی رہیں مختلف ناموں سے وہ کمپینے جو بسا اوقات بہتر پونٹ کی آئی یا کوئی مطلب دوسری کمپینے آتی رہیں وہ ون آف پیمٹ کے لیے تھی فوری مشکل کو دور کرنے کے حوالے سے وہ کمپینے جو ہیں وہ شروع کی جاتی رہیں اور وہ انہی کا اتنا ہی احسان تھا کہ وہ ایک فرض کریں بل آ گیا ہے کوئی مشکل آ گئی ہے تو کوئی ایک نام رکھ کے اس کمپین کو کیا جاتا رہا لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے مختلف مطلب ہم ہی لوگ بیٹھ کے یہاں پہ مختلف انوانات سے مانگتے ہیں مختلف جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں اس کی وجہ جو ہے میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا کہ ہدایت ٹی وی جو ہے اس کی یہ مشکلات نہیں تھی بہتر طریقے سے ہدایت ٹی وی جو ہے وہ چل رہا تھا اب جب بہتر طریقے سے ہدایت ٹی وی چل رہا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر پاکستان میں قوم جو ہے وہ سلاب میں جو ہے وہ مبتلا ہے ایک عافت آگئی ہے یا زلزلہ آگیا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے تو آہ شیانِ حیدرِ کرار جو ہیں وہ پاکستانی قوم کی مشکلات میں حصے دار نہ بنی تو وہ مطلب فوری طور پہ وہ اگر سلاب آگیا ہے اگر زلزلہ آگیا ہے یا کوئٹا والا واقعہ ہو گیا ہے یا کوئی مطلب مطلب قوم پہ کوئی آفت مشکل آگئی ہے تو مطلب ہدایت ٹی وی ایک آواز ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم چھپ کر کے خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں کہ جناب ہم تو ہدایت ٹی وی کے لیے مانگتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی اور کی مدد نہیں کریں گے ایمبلینس جو ہے وہ فرض کریں انہوں نے نام لیا یا کوئٹا کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے یا مطلب زلزلہ ہے سلاب ہے مختلف انوانات ہیں تو مطلب ہم ہدایت ٹی وی جبکہ پورے ٹی وی جتنے بھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاکستانی بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اس موقع پر مجبوری ہے کہ ہم بھی ضرور حصہ ڈالیں آپ کی اجازت سے ایک اور کالر کو شامل کرو پھر گفتو کو جائے رکھیں گے السلام علیکم جی علیکم السلام شاید اُدھرے گناہ بہتر سے گناہ نہ ہو جائے کہ میں دوبارہ بات کو رپیٹ کروں تو پھر وہ معاملہ بن جائے جی فرمائے ہیں لیکن وہ جو پاکستان میں وہ جو زلدلے کا سلطہ تھا سلاب بڑا وہ ایک اور آدمی نے شروع کیا تھا اور وہ ہمارے تلیل پر گئے تھے میں نے خود اس میں پیسہ دیئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ اس کے لیے میں ماذا چاہوں گا کہ کسی اور ایسی آفت سماوی کے لیے ہم نے یہاں کچھ نہیں کیا ہے بہت مربانی مقصود سید صاحب مہربان ہے یقیناً وہ معلومات پر اس بات پر رکھتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ مختلف اوقات میں ٹی وی پہ جو چیزیں ہوتی ہیں مثلاً زل قربہ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر جو ہے وہ ٹی وی پہ اپنے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یا پاکستانی قوم کے لیے کرتے ہیں میجر صاحب یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں فوری ایک ضرورت ہوتی ہے باز لوگوں نے حدیہ دینا ہوتا ہے فدیہ دینا ہوتا ہے فطرانہ دینا ہوتا ہے یا مطلب باز فیملیوں کی مدد جو ہے وہ کرواتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ دیکھے آتے ہیں میں اصولی طور پہ متفق ہوں مقصود حسین صاحب کی اس بات سے کہ ہدایت ٹی وی جب خود جو ہے وہ مدد کا مستحق ہے تو اسے دوسرے پراجیکٹ جو ہیں ان کو کم کر لینا چاہیے وہ پراجیکٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ مختصر کر لینا چاہیے اور فوکس جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کو ہی کرنا چاہیے اگر مطلب ہدایت ٹی وی بہتر طریقے سے چل رہا ہے اور مطلب اسے کوئی مالی مشکلات نہیں ہیں تو پھر مختلف پراجیکٹ جو ہیں ان کے حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے اور وہ ہونے چاہیے جب خود ٹی وی ہی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے تو مطلب جو انہوں نے کہا کہ طریقے کار کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ طریقے کار بدلنے کا یہی مطلب ہے کہ فوکس جو ہے وہ ٹی وی کو کیا جائے اور ٹی وی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ متوجہ کیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں اس آدھ تک میں مقصود حسین سید صاحب کی بات سے متفق ہوں جو پچھلی انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ ان حالات کی ہیں کہ جب ٹی وی کے اپنے معاملات میں کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی تو ہم دوسرے پراجیکٹ جو ہے ان کو بھی شروع کر لیتے تھے اور ان کا اظہار جو ہے وہ بھی کیا جاتا تھا اور مومنین تعاون بھی کرتے تھے یہ صحیح ہے کہ مومنین وہی ہیں کہ جو بار بار مختلف عنوانات سے مدد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک سلسلا بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ٹی وی جو ہے وہ مطلب محمد وعال محمد کی اسمائے گرامی کو استعمال کر کے کتنی مدد جو ہے وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور مطلب کیا کیا انداز جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو بسہ اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں پاکستان کی مشکلات ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے حصے دار بنے مطلب جیسے کوئٹا کا تھا کوئٹا کا تھا اور بہت زیادہ مطلب گلگت بلتستان میں تھا کوئٹا میں تھا باقی کراچی میں تھا مطلب ہدایت ٹی وی گیا ہر جگہ پہ اور اب لوگ ہدایت ٹی وی کو اس اعتبار سے بھی پاکستان میں جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ مسلسل لوگوں کی خدمت کرتا ہے ماہ مبارک کے عنوان سے جو ہے وہ مختلف شہروں میں جا کے میجر صاحب جو ہیں وہ ایک ہدیہ ان فیملیز کے لیے کہ جو بچارے بہت مشکل سے اپنی زندگی جو ہے بزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی پہنچتے ہیں بہرحال ان تمام دلیلوں کے باوجود بھی میں مقصود حسین سید صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ اضافی پراجیکٹ اسی وقت ہونے چاہیے کہ جب اصل جو ہے اس پہ مشکل اور پریشانی نہ ہو فوکس ہمیں ہدایت ٹی وی کو کرنا چاہیے اور باقی جتنے پراجیکٹ ہیں ان کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ موقوف کرنا چاہیے اپنی جیسے سچویشن ہے جیسے کہ آپ نے ارس کیا اور میں چاہوں گا کہ ان ناظرین کے لیے جو ہمیں وقتاً فوقتاً دوبارہ جوائنٹ کر رہے ہیں بیچ میں شامل ہو رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تو اس وجہ سے ہم اس کیمپین کو لے کے دوبارہ سے مواملین کی خطبت نہ آئے ہیں میں دوبارہ پھر وہی ارس کروں گا کہ دس سے پندرہ ہزار تو پونڈ پہلے سے کم تھا اب دس ہزار پونڈ ماہانہ بعض ڈونیٹ کرنے والوں کی طرف سے یک نم بند ہو گیا تو مطلب یہ اب بیس سے پچیس ہزار پونڈ ماہانہ ہدایت ٹی وی کو جب تک نہیں ملے گا ہدایت ٹی وی آگے نہیں چل سکے گا مقصود حسین سید صاحب کی یہ بات کہ کتنے محبان مہدی ہیں کتنے دو کمپینے ہیں بلکہ تین میں کہنا چاہوں گا کہ تین کمپینے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہم جب ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوگی تو اس بات کو ضرور کہیں گے کہ محبان مہدی محبان ہدایت اور محبان زینب یہ تین کمپینے جو ٹی وی سے چلائی گئیں ان کے موجودہ فگر جو ہیں وہ ڈسپلے کر دینا چاہیے کہ اس وقت تک ہمارے پاس اتنے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں محبان مہدی میں اتنے موجود ہیں محبان ہدایت میں اتنے موجود ہیں محبان زینب میں اتنے جو ہیں اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ محبان مہدی اس لیے مطلب محبان مہدی جو ہے اس کو تو اس لیے کہ ایک سو داس پونڈ جو ہے وہ اگر تین سو تیرہ دیتے ہیں تو بہت ایک مشکل حل ہو جائے گی وہ جو تھا مطلب محبان ہدایت وہ چودہ پونڈ کا تھا کہ کم اس کم مختصر فگر جو ہے وہ اس کے پانچ ہزار ہو جاتے ہیں تو تب بھی وہ تین ہزار سے جا کے پھر ریڈیوز ہو کے نیچے آنا شروع ہو گیا محبان مہدی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو کے نیچے آگئے لیکن اصل فگر کتنے ہیں کیا ہمارے پاس صورتحال ہے یقیناً وہ جو ہے وہ ڈسپلی کر دیا جائے گا بتا دیا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ صورتحال کیا ہے محبان زینب جو ہے اس پہ بھی مطلب اس لیے شروع کیا گیا کہ بہنیں جو ہیں وہ اس میں ذرا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں برحال اس کی تمام صورتحال جو ہے بہت اچھی تجویز ہے مقصود سید صاحب کی کہ ہمیں یعنی جو لوگ جن کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ٹی وی کے مالک ہیں جناب یہ ہدایت ٹی وی کو چلا رہے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے اصل فگر جو ہیں وہ کیا ہیں محبان مادی کے کیا ہیں محبان ہدایت کے کیا ہیں محبان زینب کے جو ہیں وہ کیا ہیں یہ تین کمپینیں باقی جتنی کمپینیں آتی رہی وہ ون آف کمپین تھی وقتی کمپین تھی کہ جو اس وقت اسی مشکل کے حوالے سے لی گئی اور جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا بہتر پونکی ہو یا کوئی دوسری کمپین جو ہے وہ موجود ہو بہرحال یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ مومنین کے سامنے ہے اور مشکل بھی ہے اور اس مشکل میں ہم جو ہے وہ موجود ہیں خدمت میں بات ہم کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو ہماری بریک ریڈی ہے اور پھر ہم پاکستان کے حوالے سے جو ہے بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے بات کریں گے تو ناظرین ایک چلتے ہیں مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کو کنٹینیو کریں گے مختصر سی بریک